بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سارے دوست حیفریت کے ساتھ ہوں تو آج کو خوبصورت بلا کرتے ہیں شروع تو اللہ نے مجھے چاند جیسا بتیجہ عطا فرمایا ہے تو اس کے لئے ہم آج حیرات کو پروگرام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آج کو سارا بلا دری بنائیں گے انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا تو آج کو خوبصورت بلا کرتے ہیں شروع دوستو میں آگے ہوں یہ خلیفہ پاکستان پکوان سنٹر توانسو شریف یہاں پر جوانا ہم در سے دے گئے مگرہ بنوار رہے ہیں پاکستان ٹینٹ خلیفہ سرویس در سے جوانا ہم دے گئے مگرہ بنوار رہے ہیں ابھی جو کھانا پکانے کے لئے جو ایشیا ہمیں چاہیے تھی تو وہ ابھی خلیفہ صاحب یہاں پر لکھ رہے ہیں تو یہ لکھ کے دیں گے تو پھر ہم باہر سے لے کر آئیں گے تو پھر سارا مگرہ بنائیں گے دوستو دلکل لبی ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پر جوانا جو سمان مگر اگنا سادیدوں کا بھو لے رہے ہیں یہاں پر میری قزم کی دکان ہے وہ در سے جوانا سادیوگرہ لے رہے ہیں تو یہ سامنے جوید بھئی بیٹھے ہیں تو ان کی دکان سے یہاں سادیوگرہ اسلام علیکم جوید بھی کیسے ہیں ٹھیک ہے ہم سامان آپ سے لے رہے ہیں آپ نے ریایت کرنی ہے ابھی جوانا مبکر بھئی سامان وہ پیر نکال رہے ہیں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں آئے کٹی آنے چار گروہ ہے ہر کے دکانے یہ مہارمی شہر بھائی یہ مہارمی شہر بھائی ہم نے لے لیا ہے تو ابھی ہم جائے رہے ہیں سبز منڈی کی طرف جو چیزیں لینے کی تو وہ لینے کے لیے ابھی ہم سبز منڈی کے اندر ہی انٹر ہو چکے ہیں تو جو چیزیں لینے تھی وہ ادھر سے ہی لینے تو بلکل ابھی ہم پہنچ گیا ہے تو سبز منڈی کے اندر آپ تو سبز منڈی کے بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ڈوی جو لینڈ ڈیو ڈا ڈا ہمیں پیاد اچھے ریٹ میں مل رہے تو تو ادھر سے ہی لے رہے ہیں تو ساری منڈی کا ریٹ پتہ کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر مناسب ریٹ پر ٹرماتر مل رہے تھے ہم ٹرماتر کو ادھر سے لے رہے ہیں بلکل صبح کا ٹائم ہے اور منڈی پر بہت زیادہ رش ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہر طرف آپ کو عوامی عوام نظر آئے گی ان کو صبح کا ٹائم یہاں پر رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو ادھر سے جو انا لیمن وغیرہ لے رہے ہیں یہ بھی ہمیں اچھے ریٹ میں مل رہے تھے تو ادھر سے ہی لے رہے ہیں جو دوستو جو چیزیں ہمیں منڈی سے لے نہیں تھی وہ بلکل میں نے یہاں پہلے کا ٹائم ہے جو چیزیں ہمیں منڈی سے لینے تھی وہ بلکل میں نے لے لی ہیں الحمدللہ تو ابھی ہم پکوان والی دکان پر چلیں گے یہ ساری چیزیں اتر دیں گے اور پھر پوچھیں گے جو چیز ضرورت ہوگی وہ بھی دے گئے یہاں پر اس کاریگر بھی آگیا ہے یہاں پر دے گئے وغیرہ بنائی جا رہی ہیں ابھی چونے ٹوماٹر وغیرہ پیاز وغیرہ کٹے جا رہے ہیں کچڑیاں وغیرہ لے کر جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ککڑیاں وغیرہ ہیں وہ آگی ہیں اس کو کھانے کے لیے آرام سے آرام سے سب آجاو 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 سب آجاو 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 میں آپ کو کھلاتا ہوں آجاو 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 ان کو کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی تو یہ جو ہماری دے گئے بنا رہے ہیں یہ ان کی ککڑیاں مگر آئے تو اس نے اوپر جو انا چھت کے اوپر پالی ہوئے یہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ککڑیاں ہیں تو ابھی یہ دیکھیں ان کو میں نے کچھا یہ کچھرہ وغیرہ پڑا تو چلو میں نے ان کو ڈال دیتا ہوں تو بڑی شوک سے کھائیں گے اس کو ادھر پلٹ دیتا ہوں آجاو سب کھاؤ ادھر کچھ نہیں ہے ادھر کچھ نہیں ہے دیکھ لو کچھ ہے کچھ بھی نہیں ہے کدھر آرہے ہو یہ دیکھو خالی ہو گیا ہے بھاگ کر آرہے ہو چلو 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 تم بھی بھاگو بھاگو بس ختم ہو گیا ختم ہو گیا یہ دیکھو خالی ہو گیا ہے ایسے میرے پیچھے بھاگیا رہی ہے چلو بھائی چلو دکان کے مالک خلیفہ صاحب تھے چائے میں گوائی آئے ہم لوگ سب چائے پی رہے ہیں خود چینک میں پی رہے ہیں کاریگار شروع ہو گیا ہے پیاز پانی کے اندر وہ بگو کر اس کو صاف کریں گے اچھی طرح سے تو پھر ان کو برطن کے اندر ڈال دیں گے تو بلکل ایس جوانا کب بہت زیادہ گرم ہو گیا تو ابھی اس نے پیاز وغیرہ کاریگار میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں آوازیں آپ سن سکتے ہیں گوشت کو بھی پہلے سے دھولیا تھا تو سرکے کے اندر تو ابھی جوانا وہ اس کا وزن کر رہے ہیں کیونکہ دو دے جو ہلیدہ ہلیدہ سے بنائیں گے تو آپ کے سامنے جو ہے نا اس کو الگ الگ سے دو حصوں میں بانٹیں گے تاکہ جو دیکھیں وہ بنانے میں آسانی ہو سکے تو میں شرف یواز کا کلر جوانا اچھی طرح سے وہ ریڈ ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹوماٹر تو یہ دیکھیں ٹوماٹر ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے چنچا وغیرہ اس کے اندر ماریں گے تو اس کے بعد تھوڑی دیت تک اس کو رہنے کے لئے سے تو پھر دوبارہ اس کا اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے ابھی اترک اور لیسن کا پیسٹ وغیرہ ڈال دیا گیا ہے تو بلکل بھی جو ہے نا ریڈ سورک میرچلی جو ہے نا وہ ڈال رہی ہے ہس پہ ضرورت جو ضرورت کے مطابق کھاریگر کو باتا ہے وہ ڈال رہا ہے تو دوست میں گھر میں آ گیا ہوں کیونکہ بھی میں تیاری کرنی تھی تیاری بھی رگ بگرہ کر لیا ہے کیونکہ وہ میمان وغیرہ آئیں گے تو ان کے ساتھ ملنہ جولا ہوں کا اس لئے میں نے تیاری بگرہ کر لیا ہے اب دوبارہ چلتے ہیں ہوتل پر جہاں پر دیگیں وغیرہ بان رہی ہیں وہاں پر چلتے ہیں تو دوست دوبارہ میں پہنچ گیا ہوں تو کچھ دیگیں بان گئی ہیں تو کچھ بن رہے ہیں تو ابھی جو انہیں سالن تیار ہو گیا ہے اس کے بعد چاول تیار ہو گیا ہے چاولوں کو دیکھ وہ چاول وغیرہ بھی ڈال رہے ہیں دیکھ میں اس کے بعد سالن کی یہ دو دیکھیں پڑی ہوئے ہیں یہ بلکل تیار ہو چکی ہیں ہماری جو ہیں اس کے بعد ابھی چاول رہتے ہیں بس زردہ ہم بنوا رہے ہیں تو زردہ رہتا ہے تو زردہ بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بلکل تیار ہو جائے گا بلکل تیار ہو چکا ہے بلکل تو کلر وغیرہ بھی اس کے اندر ڈال دئیے گئے ہیں تو یہ جو سالن کی دیکھیں تھی چاولوں کا اندر کلر ڈال کر پھر اس کو اچھی طرح سے مکس آپ کر رہے ہیں تاکہ سارے کلر جو ہیں نا پس کے اندر مکس ہو جائیں اچھی طرح سے تو ابھی اس کو چمچے وغیرہ ماریں گے تاکہ چاول اچھی طرح سے مکس اپ ہو سکیں تو جی بلکل الحمدللہ اللہ پاک اللہ شکر ہے سالن چاول گھر آ گیا تو سب دعائیں مانگ رہے ہیں تو دعا کے بعد انشاءاللہ یہ سارا کھانا کھلائیں گے تو کچھ بچے جوانا وہ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں جی بالکل جوانا کزن جوانا مسلم اگرہ وہ نکار رہے ہیں دیگو میں سے پلیٹ میں ڈال رہے ہیں موسیقی موسیقی تو دوستو ممید کرتا ہوں آج کا ویلاک بہت ہی اچھا بنا تو آپ کو پسند آیا ہوگا تو آج کے ویلاک کا یہاں پر اینڈ کرتے ہیں تو نیکٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ